رمضان میں لوگ سہری کے لئے دہی لائیں یا نہ لائیں کرکٹ کے لئے بالز لاز ملاتے ہیں ایسے جیسے سہری میں وہ زیادہ چھکے لگائیں گے تو پیاس کم لگے گی لیکن یہ لاہور ہے یہاں پر سب کچھ چلتا ہے سب کچھ اس ٹورنمیٹ میں ٹوٹال پورٹی ایٹ ٹیمز تھے چوبیس چوبیس کے دو گروپس بنائے گئے ہر گروپ میں ایک ٹیم فائنل میں جائے گی ہر ٹیم میں دو پلیئرز ہوں گے ہر میچ میں دو آورز ہوں گے ہر آورز میں چار بالز ہوں گی اور پہلا انام 10,000 اور سیکنڈ پرائز 5,000 یعنی جو فائنل میں دو ٹیمز جائیں گی ان میں سے جو جیتے گا اس کو 10,000 اور جو اس کے اگینسٹ کھیل رہا ہوگا اسے 5,000 دیا جائے گا اور بالز بیٹ اور وکٹ سب سپانسر تیم اس کے علاوہ تاہر سپورٹس کی طرف سے جیتنے والے کو ٹی ایس کا بیٹ شوز اور بھی کافی زیادہ پرائزز ملے ٹورنمیٹس کی بات کی جائے تو مجھے بزاتے ہو اس ٹورنمیٹس میں بہت زیادہ مزہ آیا ہے ابھی میں نے کھیلا نہیں تو اتنا مزہ آیا ہے ابھی صرف دیکھا ہے اصل میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں دوسرے کے ساتھ انجوائیت ہے سارے پیسے اسی چیز کی ہوتے ہیں اور آج کل ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں ان موبائلز کی وجہ سے ڈیجیٹل گیمز آگئے ہیں سب لوگ وہی کھیلتے ہیں ٹورنمیٹس میںچیز سب کچھ ختم یہ تو ایک وہ بھی وقت ہوتا تھا جب رمضان میں رات کے ٹائم ہر طرف ہر گلی میں ہزار وٹ کے بلپ لٹکتے نظر آتے تھے وہ بلپ لگایا ہوتے تھے گلی روشن ہوتی تھی میچ کے سینز آن ہوتے تھے گلیاں صاف ہوتی تھی تو میرے خیال میں ایسی ایویرنیس ہر سوسائیٹی میں ہونی چاہیے ہماری سوسائیٹی میں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اترے زیادہ گراؤڈ کے ساتھ جہاں پر پہلی دفعہ آئی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ گراؤڈ اور سارا ہمارے اپنے ہی علاقے کا تھا تو میرے خیال میں ہر علاقے میں ہر سوسائیٹی میں ایسے گراؤڈز جمع ہونے چاہیے ویسے اس میچ میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹریٹ میچ ہے اور بری بات یہ تھی کہ ہر دوسری بول کسی نہ کسی گھر کی چھت پر چلی جاتی تھی جس کا وہاں سے واپس آنا ناممکن تھا ناممکن بہت چھوٹا حضر ہے یہ سکرکر کے دوسری کٹ بولک کٹ بولک اور کوئی کوئی بکر نہیں ہوگی پلے باس کو کھڑا یہ ہوگی سکوڑا ناممکن سکوڑا ناممکن کٹ بہا پر ہو چکا یہاں پر یہ ماربو چھوٹے بچوں کو ویڈیو میں آنے کا بڑا شوک ہوتا ہے لیکن وہاں کے انتظامیاں بہت سٹریٹ تھے اور بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فیوریٹ بولر کون سا ہے آپ کا فیوریٹ بولر کون سا ہے اور بیٹس پیٹس بابر آزام ہر ویکٹ اور سکسر پہ ٹو ہنڈرڈ انام رکھا گیا تھا لیکن مجھے کچھ ایسے سکسر بھی یاد ہیں جس پر ون تھاؤزنڈ روپیز انام دیا گیا تھا موسیقی موسیقی اے ایک بار مل کھول کے طالے بھیلانے آیں مانچ پیٹس دو моя موسیقی موسیقی یہ فائلم میکس تحartی کیا یہ فائلم میکس تحاری ہے تکیئے جانب چکا جانب اس کا اثر ، طور پر کے چاہت ش rashاں کے اچوں کے اچھ پای اچھ پاک چکا یہ فائلم چکا چاہتا ہے موسیقا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لیکن ایک ٹیم نے ہارنا ہے ایک ٹیم نے جھیک رہا ہے لیکن میں پھر بھی سمجھے گا کہ بہت چی فائٹ کیا دوروں کی ہو رہا ہے خارڈک خارڈک مرشید birthdays بنفری 4 میں جمال اللہ شو ہے 포tt پر شکریہ بہت شکریہ آدم فرد صاحب اور آپ یہاں پہ تشریف آورے ہوئی ہے آپ کا بہت شکریہ